اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں قومی اسمبلی آٹھ اگست کو تحلیل کر دی جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کی سمری صدر مملکت کو ارسال کی جائے گی اسمبلی کی تحلیل سے انتخابات تین ماہ کے اندر ہوں گے اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے وزرعظم شہباز شریف بارہا بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگست میں ہماری جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور آئندہ انتخابات کے لیے وقت شروع ہو جائے گا اور انتخابات کی مہم کو ہم شروع کر دیں گے قومی اسمبلی آٹھ اگست کو تحلیل کر دی جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے ابراہیم لکی ہمارے صاحب موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں ابراہیم بتائی گا وزیراعظم پہلے کہتا رہے ہیں یکم اگست کو تحلیل کر دیں گے گویا آٹھ اگست بھی زیادہ دور نہیں ہے آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی آج بلکل اس حوالے سے جو ہے ذراعہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے زیرے گور یہ بات سنجیدی سے یہ بات زیرے گور ہے کہ حکومت جو ہے آٹھ اگست کو جو ہے قومی اسمبلی تحلیل جو ہے وہ کر سکتی ہے اور اس حوالے سے پیٹین کی بیشتے جماعتوں کو جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے جبکہ پرکشنل پیپس پارٹی کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے اور اب قیادت یہ فیصلہ بھی فیصلہ کرے گی کہ آٹھ اگست کو یا نو اگست کو کس وقت اسمبلی تحلیل کریں گے لیکن پیپس پارٹی نے بھی اس حوالے سے اتفاق کر لیا جبکہ پیٹین کی دیگر جماعتیں بھی متفق ہو چکی ہے کہ قبل ازد وقت اسمبلی تحلیل کی جائے کیونکہ اس سے الیکشن کرانے کے متج ہے وہ تین ماہ جائنا ہو جائے گی جبکہ جائنا بڑی جو فکر数 دیٹ ہے اس کے لیے اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے لیے دو ماہ کا وقت ہوگا الیکشن کرانے کے لیے اس لیے تیعہ یہ کیا گیا ہے اسمبلی کبل ازد وقت تحلیل کی جائے تاکہ الیکشن کے پاس کچھ کو تین ماہ کا وقت سفیشنٹ وقت ہے جس میں مختلف تحلیل نوجہت کے جو اقدامات ہیں انتظامات ہیں اس کا جائزہ کمپٹیبلی لیا جا سکتا ہے اس سوالے سے ٹوپس پالٹی کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا ہے ابراہیم یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے اگر بات کی جائے سندھ کی اور کے پی ایسامنی کی اور پنجاب حکومت کی پنجاب میں تو نگران سیٹ اپ چل رہا ہے کے پی میں نگران سیٹ اپ ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ وزیراعلا ہی تحلیل کریں گے اور کب انہوں نے اس الیکشنز کی طرف جانا ہے لیڈرشپ سے اگر وفاق میں اتفاق ہو گیا ہے آٹھ اگست کو کیا سندھ کی بھی حکومت آٹھ اگست کو تحلیل کر دی جائے گی آج سندھ کی حکومت آٹھ اگست کو تحلیل نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ایک سوائی معاملہ ہے لہذا اس سوالے سے کمپیٹنٹ آرٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہی ہوتے ہیں کیونکہ مرکز میں چیف ایکجیکٹیف پرائیم نسٹر ہوتا ہے اور صوبہ میں چیف ایکجیکٹیف وزیراعلا ہوتے ہیں لہذا وزیراعلا جو چند ہیں وہ اپنی جو قیادت ہے ان کے ساتھ مشوابت کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں گے لیکن وفاقہ جہاں تک سالوں کا تو وہاں پر تمام جماعتوں کا درمیان ایک اتفاق کے رائے جو ہے وہ پایا گیا ہے اب فائنلی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت اسمبلی تحلیل کی جائے لیکن جرائے نے ہمیں بتایا کہ تمام جماعتوں کا درمیان ایک اتفاق وہ پایا گیا ہے کہ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے قبل ہی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن کو اور نگران حکومت کو تین ماہ کا وقت